یہ سوال اس طرح آیا سوشل میڈیا پر ہے کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ظاہری حیات میں کم و بیشتری سٹھ مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آیا ہو ہے یا ہوگا جو بھی یہ لکھنا چاہ رہے ہوں گے کہتے ہیں کس حدیث ہے یہ ثابت ہے کہ آپ نے اپنی ولادت کا دن منایا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہر مہینے میں چار دن مناتے تھے ہر مہینے ہر مہینے میں ربیع الاول میں بھی اور ہر مہینے میں یہ مطلب حدیث شریف ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر پیر شریف کو روزہ رکھتے تھے جب آپ کی خدمت میں پوچھا گیا اس کی وجہ تو ایک وجہ یہ بتائی فیہی ولدتو اسی دن میری ولادت ہوئی ہے یعنی ہر پیر کو آپ کا برث دے تو یہ روزہ آپ رکھتے تھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیسے یہ سمجھانے کیلئے ارس کر رہا ہوں کہ اگر آپ بولتے ہیں ربیع الاول تو یہ ہر مہینے چار دن تو یہ ان کو سمجھاؤنا جو سالگیرے مناتے ہیں غبارے پھوڑتے ہیں انہوں رتے ہیں مرد جمع ہو کرے کیک کٹ کے وہ تالیاں بچاتے ہیں بچے کے لئے توفے حصول کر کے دیر لگاتے ہیں گفت پہ ایک جمع کرتے ہیں ان کو بولو کہ یہ ایسا کیوں کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں حضرت سیدنا صدیق اکبر کا جو دن ہے وہ دس مرتبہ تقریبا آیا تو کیا کسی حدیث سے یعنی جو ان کی سیرت ہے اس میں یہ ہے کہ حضرت عمر کا دن منایا ہو انہوں نے یا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا دن منایا ہو کہیں بھی ایسا نہیں اور آج اتراز کرنے والے خود اس کو مناتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں تقریباً چھ سال تک ان تینوں کے ایام آتے رہے کسی نے بھی نہیں منایا لیکن منائے جا رہے ہیں رمضان شریف جو ہے حضور علیہ السلام کے دور میں جب اس کا اعلان ہوا بقاعدہ روز فرض ہوئے دو سن ہجری کے اندر اس کے بعد نو مرتبہ رمضان موجود رہا کیا اس میں کبھی ایسا ہوا کہ تراوی کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم درس قرآن دیتے ہوں ایسا کبھی نہیں لیکن ہر جگہ پہ ہو رہا ہے تو ان میں کسی چیز کو اعتراض کا موقع نہیں کسی پر کوئی اعتراض نہیں ہے اعتراض ہونا ہے تو فقط اس طرح کے شیطانی خیالات کے ذریعے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور خلافت میں اتنی مرتبہ آیا حضرت ابو وکر کے دور میں اتنی مرتبہ آیا حضرت عمر کے دور میں اتنی مرتبہ آیا تو حضرت عثمان غنی کے دور میں اتنی مرتبہ آیا حضرت علی کے دور میں اتنی مرتبہ آیا انہوں نے منایا تو نام منانے کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے اور کس طریقے سے منایا حضور علیہ السلام کی صحت پر چل کر ہی انہوں نے منایا ہوگا روزے رکھ کر لیکن اسی طرح کہ بہت سارے امور ہیں جو اس دور کے اندر آئے لیکن انہوں نے نہیں کیے آج ہمارے دور میں وہ ہو رہے ہیں اور وہ دینی کام ہیں جو کیے جا رہے ہیں لیکن اس کے اوپر کسی کو کوئی اعتراض یہ نہیں ہوتا دستار بندی کے جلسے ہو رہے ہیں خطبے بخاری ہو رہے ہیں لیکن بخاری شریف تو نہ صحابہ کے دور میں تھی نہ تابعین کے نہ تبعی تابعین کے تو بعد میں جو میلا شریف نحیم مناتے وہ بھی دستار بندیاں کر رہے ہوتے ہیں خطبے بخاری کر رہے ہوتے ہیں